رہا ہے اپنے آج کی لیکشر کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں تمہارا کرے سوال تھی بے سوال میں آپ سے بولا آہ قرار شمال نمبر 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 فجر حال کرنا تھی نمار نمبر 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 پڑھتے ہیں اور اس سوال کو سالکر نہیں کوشش کر سوال میں آپ سے بولا find the shortest wavelength of photon emitted in the Balmer series آپ نے جیسے ہی لفظ سنا Balmer series کا آپ بولیں گے سر کیوں کہ وہ Balmer series کی بات کر رہا ہے اور ہمیں ایک بات پتا ہے سر پہلے سے Balmer کے لیے NI کی value میرے پاس کتنی ہوتی ہے تو ہوتی ہے تمام لوگوں کو یہ بات پڑھنا آتی ہے تو تمام لوگوں نے میرے بتایا سر Balmer کے لیے NI کی value ہو جائے گی میرے پاس کتنی تو اس نے مجھ سے کہا shortest wavelength تو یاد دے نا بیٹا shortest wavelength کا مطلب میں نے کہا تھا وہ کہاں سے آئے گا دور سے آئے گا اور دور سے آئے گا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا ہو جائے گا infinity ہو جائے گا یعنی NI کی value میرے پاس کیا ہو جائے گی infinity ہو جائے گی یا سر NI کی value 2 ہوگی shortest کا مطلب میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی shortest کا opposite لوگ ہے یعنی دور سے دور کا مطلب infinity اچھا دو چیزیں اسے مانگی مدلہ ویبلن یعنی لیمڈا نکال کے لکھا دو اپسے اینرڈی بھی مانگ رہا ہے اینرڈی کیسے نکالیں گے اینرڈی بھی آپ کو نکالنا سکھاؤں گا جب میں جلدی سے آپ کو ریکال کر دوں ویبلن کیسے نکالیں گے تو ویبلن نکال لیں گے میں نے وہی فارملا پلایا کیا سولیشن کی ہیڈن لگائیں میں نے لکھا فار لیمڈا فارملا لگایا فارملا میرے پاس بنا پاون لیمڈا is equal to 1.097 exponential 7 یہی ہوگا آگے ہو جائے گا 1 upon ni square minus 1 upon nf square فارملا لگایا فارملا لگانے کے بعد values put کروں گا میں value رکھتی میں نے 1.097 exponential 7 سر ni کی جگہ پہ کیا آئے گا تو آپ بولیں گے سر ni کی جگہ پہ آجائے گا میرے پاس 2 اور 2 کا square minus nf کی جگہ پہ آئے گا infinity to 1 upon infinity کا square یہ تو رہے گا 1.097 exponential 7 یاد کیجئے 1 upon 2 کا square کیا ہو جائے گا 4 اور یاد ہوگا بیٹا آپ کو 1 upon infinity برابر ہوتا ہے میرے پاس 0 کے برابر ہوتا ہے یعنی 1 upon infinity میرے پاس ہو جائے گا 0 اور 1 upon 4 میں سے اگر 0 کو minus کرو گے تو جواب آجائے گا 1.097 exponential 7 اور آگی bracket میں آجائے گا 1 upon 4 چیبک لگ فار پہ لکھا ہوتا میرے پاس 1 upon 1 upon lambda لکھا ہوتا میں آگے پڑھا میں نے بولا بھائی 1 upon lambda 1 upon lambda کی value میرے پاس 1.097 exponential 7 اور یاد ہے 1 upon 4 برابر ہوتا ہے 0.25 تو یہ سر یہ ہوتا ہے یہ ہو جائے گا 1.097 exponential 7 multiply 0.25 کیونکہ 1 upon 4 جو پیسھے لکھا ہوتا 1 upon 4 0.25 کے برابر ہے اب 0.25 کو multiply کریں گے 1.097 exponential 7 سے تو جواب آ جائے گا میرے پاس 1 upon lambda is equal to 274 2500 پھر یاد ہے lambda نکالنے کے لئے اس کا reciprocal کر دیتے تو بجائے گا 1 upon 274 2500 اس کا reciprocal کیا reciprocal کرنے کے بعد جواب آگیا میرے پاس 3.64 exponential minus 7 یاد ہو کہ بیٹا یہ wavelength آپ کے بعد میٹر کے اندر آتی تھی اور ہمیں آنسہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس میں nanometer میں nanometer میں کرنے کے لئے یاد ہوگا بیٹا آپ اس کو divide کرتے تھی exponent minus 9 سے یعنی 3.64 3.64 minus 7 divide کریں گے اس کو exponent minus 9 سے اور جیسے اس کو exponent minus 9 سے divide کریں گے تو answer سی اپن لیمڈا آپ بولیں گے ہاں سر ارے سر آ یاد آیا سر یہ فارملا آپ نے پڑھا ہے تا ایس اکل ڈو ایس اپن لیمڈا اب میں ویلیوز رکھ رہا ہوں ایک ایک رہے دیکھئے گا یاد ہے نا یہ ایس کہلاتا تھا پلانکز کونسٹنٹ اور پلانکز کونسٹنٹ کی ویلیو ہوتی آپ کو یاد ہوگی سکس پوائنٹ سکری ایکسپانیشن مائنس سرٹی فور یا سری ایس پلانکز کونسٹنٹ شکلی میں نے اس کی ویلیو یاد ہے پیٹا پھر یہ یاد ہوگی سی سی کہلاتی ای تھی میرے پاس سپیڈ آف لائٹ یا سر سی سپیڈ آف لائٹ کراتی ہے اور سپیڈ آف لائٹ کی ویلیو ڈھی آپ کو یاد ہے سپیڈ آف لائٹ کی ویلیو ہے 30houette عا url ایل ایت چلی ایکسپانیشن ای چ اب نیچے لکھا ہوگا ہے لیمڈا سر لیمڈا کی ویلیو کونسی ویلی رکھی جائے لیمبڈا کی ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے سر کیا لیمڈا کی ویلو یہ والی رکھیں میں بولوں گا نہیں آپ لیمڈا کی ویلو یہ والی نہیں رکھو گے بلکہ لیمڈا کی ویلو یہ میٹر والی رکھو گے آپ بولیں گے سر یہ کیا بات ہوئی ہم نے تو ویبلن نینو میٹر میں نکالی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں ویبلن کی ویلو کونسی والی رکھیں گے میٹر والی رکھیں گے ایسا آپ نے کیوں بولا میں نے یہ اس لیے ایسا کہا کیونکہ یہ نینو میٹر سٹینڈرڈ یونٹ نہیں ہے بے شک ہماری بک میں سوالات نینومیٹر میں آئے ہیں جواب نینومیٹر میں ہے نوٹس میں نینومیٹر لکھا ہے لیکن سٹینڈرڈ یونٹ تھوڑی ہے سٹینڈرڈ یونٹ تو میٹر والا ہے اس وجہ سے آپ یہاں پہ ویلیو بھی میٹر والی رکھو گے یعنی میٹر والی ویلیو تری پوائنٹ سکھ فور ایکسپونینٹ مائنس سیم اب سال کرنے ہی اس کو کوشش کرو گے میرے خیال میں سال کرنا ہوں تو آمام لوگ ملٹیپلائی کر کے جواب اوپر آ رہا ہے میرے پاس 1.989 ایکسپونینٹ مائنس 25 اور نیچے لکھا ہوا ہے میرے پاس 3.64 ایکسپونینٹ مائنس سیم اب ان دونوں کو آپ ڈیوائٹ کر دیں گے 3.64 ایکسپونینٹ مائنس سیم تو جواب آ رہا ہے میرے پاس اینلجی کا e is equal to 5.464 ایکسپونینٹ مائنس نائنٹین یہ جو آنسر آئے آپ کے پاس یہ آنسر آیا ہے جولز کے اندر کیونکہ آپ نے standard unit پڑا ہے نا standard unit ہوتا ہے میرے پاس جولز لیکن سوال مجھ سے ایک فرمائش کری تھی اس نے بولا تھا energy نکالو لیکن energy ev یعنی electron bolt میں نکالو میرے آپ کو یاد ہوگا یہ ev میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ev کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کون electron bolt یعنی energy کو electron bolt میں نکالا ہے آپ energy کو electron bolt میں کیسے کرتے ہیں تو آپ لوگ کو شاید میری بات یاد آجائے میں نے آپ کو سکھایا تھا energy کو electron bolt میں کرنے کیلئے آپ electron کی charge سے divide کر دیتے ہو اور electron کا charge ہوتا ہے میرے پاس 1.6 exponential minus 19 یعنی آپ کا جو بھی answer آئے گا اس کو آپ charge of electron سے divide کرو گے اور electron کا charge آپ تمام لوگ کے سامنے لکھا ہوا electron کا charge ہوتا ہے میرے پاس 1.6 exponential minus 19 میں نے دونوں کو divide کیا یعنی اس نمبر کو charge of electron سے divide کیا تو answer میرے پاس آگیا 3.415 اور اب یہ energy convert ہو گئی کہ اس میں یہ یعنی electron bolt تو آپ تمام لوگوں نے سوال دیکھا کہ سوال کو energy نکالنے کا طریقے کا سیکھا اس سے بہلے آپ سے wavelength نکالتے رہے رہے تھے اب آج کا جو لیکچر ہے اس لیکچر میں میں آپ سے energy سے related بھی بات کروں گا میرے حال میں امید کا تو تمام لوگ کو بات کلیر ہوگی اس سوال کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف یہ رامے پر اگلا سوال calculate the سوال پڑھے یہ سمام لوگ ذرا کیا رکھا ہوا ہے سوال ہے calculate the energy of the longest wavelength radiation emitted in the passion series in hydrogen spectra passion series آپ نے صرف ایک لفظ دیکھا اس نے بولا passion series تو آپ بولیں گے صرف passion پیشن سریز کا مطلب ایک لفظوں میں سمجھ میں آگیا سر یہ این آئی کی ویلو یہاں پہ کتنی ہو جائے گی فور ہو جائے گی چار سریز کے نام پڑھے نا لائمن بالمر پیشن بریکٹ ٹی فن اچھا جی این آئی کی ویلو میرے پاس فور آگئی اوکے سوری یہ mistake میں نے کر دی میں نے این آئی پور لکھ دیا پیشن سریز ہے تو این آئی کی ویلو میرے پاس کتنی ہو جائے گی تری ہو جائے گی اچھا اس نے بالمر پیشن لانگس آج یونگ اپس ویبلیند اور ٹوٹی سری عنہ آگیا سنوں علیکم کا سکتنی ہو رہا ہے جائے گا اچھا اس پر بدلہ یہاں نا جو مرک کی پاہ دائمخر 했ے تو این آئی کی ویلو کیا ہے مشکلتر ہی جائے گی اچھا س ڈنک آیا بہت ہو جائے گا پھر یہ سب بہت ہو جائے گا ہے میرے پاس اندفو 건 apprentices عام ہل کے قرض کتنی ہو جائے گا ان우� super مجھے کتنی فور اور اس نے بولا کیا نکال کے دکھا دو اینرڈی نکال کے دکھا دو اب دیکھو اینرڈی آپ کیسے نکال سکتے ہو میں آپ کو رف میں سوال بتاؤں کیونکہ سوال ہے اب یہ ہومورکر ہوگے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں آپ کس طریقے ترسولیشن کر سکتے ہو اس کا اگر آپ کو اینرڈی چاہیے میں نے لکھا فور ای یعنی اینرڈی اینرڈی کا فارمولا ہوتا ہے ای اس اکپل ٹو ایچ سی اپاون لیمڈا پھٹا آپ کو ایچ پتا ہے سی پتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہمیں کیا نہیں پتا لیمڈا نہیں پتا تو آپ پہلے لیمڈا نکال ہوگے لیمڈا نکال ہوگے پور لیمڈا لیمڈا کا فارمولا لگا ہوگے بنا پاون لیمڈا اس اکپل ٹو ون پوائنٹ زیرو نائن سیون ایکسپنینشل سیون آگے آپ لکھو گے ون اپاون این آئی سکوائر مائنس ون اپاون این ایف سکوائر یعنی اپنی سب سے پہلے آپ کن سکتے ہو لیمڈا نکال سکتے ہو اور لیمڈا کیییو یہاں پ ہٹ کرنے کے بعد یعنی لیمڈا کی گییو آپ نے اٹھا Bau اس ویلیو کو یہاں پہ رکھا اور وہ کن سب کیں نکال ہوگے یہ نکال ہوگی ریکنی نیکال ہوگے اور فیشہ کو پہلے انسر زیوng ہوگی one پاونٹ سی ایکسپنیشل معینیس ایکسائلون کیونڈب� ہمڈ Congo 10 آہا پہلے آپ ویبلنڈ نکالیے گا ویبلنڈ رکھنے کے بعد تمام لوگ کیا نکالیں گے انرجی نکالیں گے امید کرنا تمام لوگ اس کا یہ ہوم بک کمیٹ کریں گے اس سوال کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں نیکس سوال کی طرف نمیریکل نمبر ٹین کے بعد نمیریکل نمبر الیون تماموں نمیریکل نمبر الیون پڑھئے گا اس سوال کو پڑھتے ہیں سوال کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال میں آپ سے بولا گیا یعنی وہ آپ کو بتایا رہا ہے کہ جو شیلز ہوتے تھے جو اوربیٹ آپ نے بنایا ہوئے تھے سب سے جو کم والا اوربیٹ ہوتا ہے اس کی انرجی ہوتی ہے مینس 13.6 ایلیٹرون بول یہ آپ کو بات جو نے صرف کنکیوز کرنے کی لئے بول ہے the energy of the lowest level of the hydrogen atom is مینس 13.6 ایلیٹرون بول یہ بات تو آپ تمام لوگ کو پتا ہے آپ بولیں کہ یہاں سے بلکل یہ بات ہمیں پتا ہے اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے یہاں سے جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے calculate the energy of the emitted photon in transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 میں نے data کی heading لگائی میں نے بولا یار اس نے فرمائش کیری energy نکال کے دیکھاؤ یعنی e is equal to kosher mark energy آپ سے وہ مانگ رہا ہے کیا سر energy کو ہم سے مانگ رہا ہے اب energy اس نے دو value دی یاد ہے میں آپ کو ہمیشہ لکھوا تھا بھائی ایک ہوتا ہے n i ایک ہوتا ہے n f اور n i کی value ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے یعنی چھوٹی value value ہمیشہ کیا ہوگا n i ہوگا آپ بولیں کہ ہاں سر یہ بات تو ہمیں یاد آگئی آپ نے starting کے lecture میں پڑھایا تھا کہ n i is always less than n f یعنی n i کی value چھوٹی ہوگی اور n f کی value بڑھی ہوگی یعنی چھوٹی value n i ہو جائے گی یعنی n i کی value ہوگی 2 اور n f کی value ہوگی میرے پاس کتنی 4 ہو جائے گی یعنی n i کی value 2 آگئی میرے پاس اور n f کی value آگئی میرے پاس 4 سر اس سوال کو کیسے کریں گے آپ بولیں گے سر اس سوال کو کرنا تو ہمیں آتا ہے بڑا آسان سا سوال یہ دیکھئے آپ اگر energy نکالنا چاہتے ہیں energy کا formula ہوتا ہے e is equal to h c upon lambda sir h پتا ہوتا ہے c پتا ہوتا ہے ہم کیا نکال لیں گے lambda نکال لیں گے lambda نکال لیں گے for lambda lambda کا formula لگائیں گے 1 upon lambda is equal to 1.097 exponential 7 اور آگے لگ دیں گے 1 upon n i square minus 1 upon n f square solve پریں گے یہاں سے پہلے کیا نکال لیں گے lambda نکال لیں گے اور lambda کا رکھ کے کون نکال لیں گے energy نکال لیں گے یہ طریقے کار ہے تو صحیح میں اس سوال کو solve کرنے کا ایک اور طریقہ آپ کو سکھا رہا ہوں جو اس طریقے سے بہت short آپ ایسے بھی سوال کر سکتے ہو اگر آپ کو ایسے کرنا ہے آپ سوال کو ایسے کر لو کوئی issue کی بات نہیں میں آپ کو ایک اور طریقہ سکھا رہا ہوں energy نکال لیں گا آپ یہ طریقے کار کیا ہوگا ذرا اس طریقے کو دیکھتے ہیں تمام لو میری باتیں بڑی focus سے سنیے گا تاکہ آپ کو میری باتیں clear ہوتے رہے ہیں اور میں اپنی بات کو آگے بڑھا ہوں اس کا short طریقہ کیا ہے میں short طریقہ آپ سے share کرتا ہوں میں نے اس کو race کیا کوچھا میں 11 کے لئے میں آپ کو ڈیفرن طریقہ بتا رہا ہوں آپ تمام لوگوں نے energy کا ایک فارملا پڑھا ہے میں energy کا ایک فارملا آپ کو بتاؤں energy کا فارملا آپ لوگوں نے پڑھا ہے e n is equal to minus 13.6 upon n square yes sir یہ فارملا آپ لوگوں نے پڑھا ہے e n is equal to minus 13.6 upon n square آپ اس فارملا کو فارملا والے پیج پہ بھی لگ سکتے ہو chapter rating کا جو فارملا والا پیج ہے minus 13.6 upon n square اب آپ energy کیسے ڈائریک نکال سکتے ہو میں آپ کو بتاؤں میں نے heading لگا ہی for e یعنی energy energy کا فارملا لکھا کہ energy چاہیے دو energy کو minus کر سکتے ہیں یعنی final minus initial yes sir دو energies کو minus کر سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا میرے پاس e f minus e i اچھا اب یہ جہاں n نظر آ رہا ہے آپ n کی جگہ پہ کیا رکھ سکتے ہو آپ n کی جگہ پہ رکھ سکتے ہو e f تو e f کا فارملا کیا بنے گا e f is equal to minus 13.6 upon n f square yes sir e f کا فارملا یہی بنے گا تو میں نے e f کی جگہ e f کا فارملا لکھا e f کا فارملا ہے میرے پاس minus 13.6 upon n f square سر بلکل صحیح یہ correct ہے بیچ میں آپ یہاں پہ لگا ہوا کون ہے سر یہاں پہ بیچ میں لگا ہوا ہے میرے پاس minus اب لکھا ہوا ہے e i e i کا فارملا کیا بنے گا تو e i کا فارملا بولیں گے سر e i کا فارملا بن جائے گا minus 13.6 upon n i square yes sir e i کا فارملا بنے گا minus 13.6 upon n i square اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اب سرہ values بھی تو رکھوائیے مجھے اگر آپ values رکھیں گے values کیا کیا آئیں گی تو آپ بولیں گے سر یہ تو ہے minus 13.6 نیچے لکھا ہے n f تو سر آپ بولیں گے سر ارے سر n f کی value ہے میرے پاس 4 تو یہ ہو جائے گا 4 کا square جبکہ یہ minus کو اگر minus سے multiply کرو گے تو کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اوپر میرے پاس اب لکھا ہے کون 13.6 اور نیچے لکھا ہے n i تو آپ بولیں گے سر n i کی جگہ پہ آگے جائے گا میرے پاس کس کا square 2 کا square آ جائے گا اب باری باری کر کے اس کو solve کرتنے یہ تو رہا میرے پاس minus 13.6 4 کا square کیا تو ہو گیا 16 plus 13.6 نیچے 2 کا square کیا تو کون ہو گیا 4 ہو گیا اب یہ right والی سائیڈ میں erase کر رہا ہوں کیونکہ اب اس میں اس کی ضرورت نہیں یہ formula تو میں نے کیا آپ کو بتا دیئے اب آپ ان دونوں کو divide کیجئے باری باری کر کے اگر ہم divide کریں گے میں نے 13.6 کو divide کیا 16 سے calculator کی مدد سے یہ رہا 13.6 divided by 16 تو جواب آ رہا ہے میرے پاس minus 0.85 بیچ میں لکھا ہوا ہے plus اب divide کروں گا 13.6 کو 4 سے تو جواب آ جائے گا میرے پاس کتنا 3.4 اب ان دونوں کا plus minus کا لیجے minus 0.85 plus 3.4 تو جواب آ جائے گا میرے پاس energy کا جواب آ جائے گا میرے پاس کتنا 2.55 اور ev کا مطلب کون ہو جائے گا electron world ہو جائے گا تو energy کا answer آپ ایسے بھی short طریقے سے نکال سکتے ہو اب دیکھو یہ energy کا answer آپ کے پاس direct آ گیا اب آپ کو پہلے wavelength نکال لیں گے ضرورت نہیں لیکن اگر وہ سوال میں فرمائش کرے پہلے wavelength نکالو پھر energy نکالو تو آپ کو اسی کی بات پہ فوکس کرنا پڑے گا پہلے wavelength نکالنے پڑے گی پھر energy نکالنے پڑے گی یہاں کیونکہ اس نے بولا ہی نہیں wavelength نکالو تو میں نے بھی یہاں پہ direct کیا نکال لی energy نکال لی میرے خیال میں آپ تمام لوگ کو یہ بات clear ہوگی اس numerical کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلے numerical کی طرف یہاں میں پہ next numerical تمام لوگ اس سوال کو پڑھئے گا دیکھنے پڑے گا سوال میں آپ سے بولے گیا what is the longest wavelength longest wavelength of light capable of ionizing hydrogen atom اچھا جی longest wavelength of light capable of ionizing of hydrogen atom what energy in the electron world is needed to ionize it اب سوال بڑا انٹرسنگ سا سوال ہو گیا سوال میں آپ سے وہ کسی سریز کی بات نہیں کر رہا سوال میں اگر آپ نے غور سے دیکھا تو وہ کسی سریز کی بات نہیں کر رہا یا سر وہ ایسی ہے سریز کی بات نہیں کر رہا اب میں آپ کو بتاؤں کی لفظ ہے کیا اس سوال کا جو پورا کا پورا جو لفظ بیس کر رہا ہے وہ بیس کر رہا ہے ionizing پہ ionizing کا مطلب کیا ہے ionizing کو دیکھتے ہیں ذرا پیٹا آپ لوگوں نے ionization پڑا ہوگا ionization کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جو chemistry جنہوں نے پڑی ہوگی انہوں نے بھی پڑا ہوگا جنہوں نے nine chemistry پڑی ان کو بھی تھوڑا بات پڑا ہوگا ionization کا مطلب ionization کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کا electron آپ کا electron اگر موجود ہے یہاں پہ n is equal to one اب یہ electron نکل کے اس ایٹم سے نکل کے چلا جائے یعنی یہ electron یہاں سے جم کرے اور جم کر کے یہاں سے نکل کے چلا جائے کون سے orbit میں جائے گا اگر تو یہ دوسرے orbit میں آیا گا n is equal to two میں آ جائے بھائی جم کرا اس نے جم کیا جم کر کے وہ n is equal to one سے n is equal to two پر آیا اگر تو یہ جم کر کے n is equal to one سے n is equal to two پر آ رہا ہے تو اس کو تو بولتے ہیں excitation n is equal to one سے اگر وہ آ جائے کہاں پر n is equal to two میں تو اس کو آپ بولتے ہیں کیا excitation لیکن اگر وہ two میں جانے کے بجائے اس ایٹم سے ہی نکل جائے ایٹم سے نکلنے کا مطلب ہے وہ کہاں چلے جائے انفینیٹی میں چلا جائے یعنی آج کے بعد سے ایٹم one کے بجائے وہ one سے جم کر کے two میں جانا جائے three میں نہ جائے four میں نہ جائے بلکہ انفینیٹی پر چلے جائے انفینیٹی میں جانے کا مطلب ہے کہ وہ ایٹم سے نکل گیا اور ایٹم سے نکلنے کا مطلب وہ کیا ہو جائے گا ionization ہو جائے گا اب ذرا اس بات کو بیٹا یاد رکھئے گا excitation کا مطلب ہے کہ وہ one سے two میں چلا جائے one سے three میں چلا جائے one سے four میں چلا جائے لیکن اگر وہ ایٹم سے ہی باہر نکل گیا تو وہ کیا کہلائے گا ionization کہلائے گا آپ بولیں گے سر بلکل صحیح کہا اب کی دو values آ گئیں ایک آ گئی میرے پاس n is equal to infinity ایک آ گئی میرے پاس n is equal to one سر چھوٹی والی value n i ہوتی ہے تو میں اگر data کی heading لگا ہوں گا تو data کی heading لگا کہ میں نے لکھا n i is equal to one and n f is equal to infinity آپ بولیں گے سر بلکل صحیح ہے n i کی value one ہے میرے پاس اور n f کی value میرے پاس شاہ ہو گئی infinity کیونکہ چھوٹی والی value n i ہوتی ہے نا ہمیشہ اور ionization کا مطلب وہ infinity میں چلے جائے گا n f کی value infinity اور آپ سے بولا تھا wavelength نکال کے دکھا دو wavelength کا مطلب lambda نکال کے دکھا دو اور energy کا مطلب کون نکال کے دکھا دو e نکال کے دکھا دو اور energy بھی کس میں نکال دیئے electron ball میں میرے ایک حال میں سوال ہے تو بڑا آسان آپ بڑے آرام سے اس سوال کو solve کر سکتے ہو صرف جو بات تھی confusing وہ آپ کے لئے ionization تھا تو میرے ایک حال میں ionization اب آپ کو clear ہو گیا ہوگا ionization کا لفظ دیکھا n i لکھا n f لکھا اور یہ دونوں لکھنے کے بعد آپ نے lambda یعنی wavelength and energy نکال دیئے اچھا آپ یہ بھی سوچوں گے سر وہ one سے ہی infinity پہ کیوں گیا ہو سکتا ہے وہ two سے infinity پہ گیا ہوں یہ ویڈیو سوچیں گے نا ہو سکتا ہے سر وہ two سے infinity پہ گیا ہو آپ نے گلتی کری ہو آپ نے one سے infinity کیوں کیا تو میں آپ کو جواب بیتا ہوں one سے infinity اس لیے کیا کیونکہ اس نے hydrogen atom کی بات کری اس نے جو آپ سے بات کری وہ hydrogen atom کی بات کری اور hydrogen کا electron جو initial موجود ہوتا ہے وہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے one پہ موجود ہوتا ہے یعنی پہلے orbit پہ موجود ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے n i g value یہاں پہ کیا لی ہے one لی ہے میرے خیال میں تمام لوگوں بات کلیر ہوگی